اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرشمن الرشیم میں ہوں آپ سب کا معامل و مددگار مشرف محمود اور آپ سب کو علم و عدب اکیڈمی سے خوش آمدیت کہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے آمین سب آمین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم ٹیچرز ٹریننگ کر رہے ہیں ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ چل رہی ہے بہت تقاضی تھا کہ ٹیچرز ٹریننگ ورکشاپ کیجئے اور سپیشل آن لائن ٹیچرز کے لیے یعنی وہ جو آن لائن ٹیچرز ہیں یہ آن لائن ٹیچرز میں آنا چاہتے ہیں آن لائن ٹیچرز کا شوق رکھتے ہیں تو الحمدللہ پاکستان میں اپنی نوعیت کی پہلی کوشش ہے یہ آن لائن ٹیچرز ورکشاپ اس میں ون ویک ورکشاپ ہے جی آپ کے سامنے لکھا ہوئے ون ویک لائی ورکشاپ ٹاپک ہے آن لائن ٹیچرز گائیڈنس پرابلمز اور سیجیشنز اور محمد شرف محمد آپ سے مخاطب اس کے پہلے چھے لیکچرز ہو چکے ہیں آج اس سلسلے کا ساتھوہ اور آخری لیکچر ہے اگر آپ ٹیچرز ہیں تو آپ کو پوری ورکشاپ دیکھ رہی چاہیے نیچے ڈسکرپشن لکس میں پہلے چھے کی چھے ویڈیو کا لکس موجود ہیں آج اس حوالے سے ساتھویں اور آخری ویڈیو ہے تو لیٹس سٹار میں آپ کو ذرا گائیڈ بھی کر دوں کہ پہلی چھے میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے ہم نے آپ یہ ٹاپکس دیکھ رہے ہیں ہم نے پہلی دن کلاس میں دیکھا کہ تعلیم کا بنیادی تصور کیا ہے مختلف طریقہ ہے تدریس کیا ہے دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ آن لائن تدریس کے بنیادی خد و خال کیا ہوتے ہیں یعنی فیچرز کیا ہوتے ہیں آن لائن ٹیچنگ کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ آپ اپنے لیکچرز کو ایڈوائٹائز کس طرح کر سکتے ہیں تیسے دن ہم نے دیکھا کہ اسادزہ کے لیے یوٹیوب چینل کی کیا ہمیت ہے آپ کا نیوٹیوب چینل ہونا چاہیے تاکہ آپ کا کام دنیا دیکھے یہ ہمیں تھرڈ لیکچرز میں دیکھا فورت اور فیفت لیکچرز ہم نے دیکھا ایک مولم کے پیشہ ورانہ اصاف یعنی ایک ٹیچر میں ایز ایڈ ٹیچر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے چوتہ اور پانچویں لیکچرز تھا چھتے لیکچرز میں ہم نے دیکھا مولم کے ذاتی اصاف کے مولم میں پرسنل کوالٹیز کیا ہونی چاہیے آج اس حوالے سے اس آن لائن ٹیچنگ ورشاپ کا ساتھوہ اور آخری لیکچرز جس میں ہم دیکھیں گے کہ آن لائن تدریس کے کیا کیا مسائل ہیں جب آپ آن لائن ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ ان مسائل کو کس طرح سیل کر سکتے ہیں تو آن لائن ٹیچنگ کے پرابلم اور مسائل کے والے سے ورشاپ کا ساتھوہ اور آخری لیکچرز تو لیٹس سٹارٹ تا لیکچرز جی جناب تو ہم بڑھ رہے ہیں ساتھا لیکچرز کی طرف آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آن لائن تدریس کے مسائل اور ان کا حل یعنی پرابلمز اینڈ سلوشن آف تا آن لائن ٹیچنگ اس میں اگر آپ آن لائن ٹیچنگ میں ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہت خوبی احساس ہوگا کہ پاکستان میں آن لائن ٹیچنگ کے انسٹیٹوشنز نہیں ہیں ہمارے ملک عزیز میں ایسے ادارے موجود ہی نہیں ہیں جو آپ کو سکھائیں سمجھائیں ٹرین کریں کہ آن لائن ٹیچنگ کیسے ہوتی ہے دیکھیں فیزیکل ٹیچنگ کے تو بھرحال گورنمنٹ کے ادارے موجود ہیں جو پیٹی سی سی ٹی بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ کراتے ہیں میں خود بھی ٹیچنگ دیتا ہوں مختلف سرکاری اداروں میں تو لیکن وہ فیزیکل کلاسیز کی ہیں آن لائن کلاسیز کی ریکوائرمنٹ بالکل مختلف ہوتی ہیں تو ہمارے ملک میں کوئی ادارہ ہی نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ آن لائن ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے آپ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں آؤٹپوٹ نہیں آ رہا ہوتا ریسپانس نہیں آ رہا ہوتا ایسا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر آن لائن کلاس کو چھوڑ دیتا ہے وہ یوٹیوب کو چھوڑ دیتا ہے یہ ریسپانس نہیں آ رہا ہوتا وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سی غلطیاں اور ہی ہوتی ہیں ہمارے ہم کوئی ایسا ادارہ موجود ہی نہیں ہے جو ان غلطیاں کو سکھائے سمجھائے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں پاکستان میں پہلی کوشش کر رہا ہوں یہ پہلی ورک شاپ ہے جسٹ آن لائن ٹیچر کے لیے اس سے پہلے پاکستان میں ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی الحمدللہ اللہ نے یہ عزت مجھے دی میں جو آپ کوئی ورک شاپ قرار ہوں کہیں سے کوئی کاپی پیس ڈیٹا نہیں ہے مجھے خود بھی چوبیس پچیس سال ہو گئے ہیں ٹیچنگ میں چوبیس پچیس سال کا میرا تدربہ ہے فیزیکل کلاسز کا اور آن لائن کلاسز کا بھی میرا آٹھ دس سال کا تدربہ ہے تو ایکچلی میں آپ سے اپنی تدربات شیئر کر رہا ہوں کہ شروع میں کیا کیا پرابلمز آتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا آن لائن کلاسز کیسے پڑھانی ہے تو ریزلٹ یہ نکلتے ہیں آپ غلطیاں کرتے ہیں ریسپونس نہیں آتا آپ ڈسپوائنٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ الحمدللہ پاکستان میں پہلی کوشش ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ہاں وہ ادارے ہی موجود نہیں جو آپ کو آن لائن ٹریننگ دیں اور آپ اس وقت پاکستان کی پہلی اور واحد آن لائن ٹریننگ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو کامیاب کرے اللہ کرے آپ کو اس سے فائدہ ہو اگر آپ اس کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے دعاوں میں ضروری آن رکھے گا بہت شکریہ ابھی میں نے ارس کی کہ اس میں ساتھ لیکچرز کی رکشابتی چھے لیکچرز ہو چکے ہیں ساتھ اور آخری لیکچر آج آن لائن ٹیچنگ کے مسائل اور ان کا حل تو پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ ہمارے آن لائن ٹیچنگ کے ادارے ہی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں جب آن لائن ٹیچنگ میں آتے ہیں تو آپ کو دوسرا کون سا مسئلہ ہے جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن ٹیچنگ کے لیے جو آپ کو آلات درکار ہیں وہ آویلیبل نہیں ہے جس کو آپ گیجٹس کہہ لیں آن لائن ٹیچنگ کے اپنے گیجٹس ہیں وہ آویلیبل ہی نہیں ہوتے وہ آپ کو آویلیبل ہی نہیں ہے یا تو اویلیبل ہیں نہیں یا ہلکے ہیں اب میں آپ سے سیمپل ارز کروں کہ اگر آپ نئی ٹیچر ہیں آپ نئی نئی آن لائن کلاس شروع کرے ہیں تو آپ کو کوئی مہنگے انسٹرومنٹس یا گیجٹس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ایک اچھا ہیڈ فون ہونا چاہیے ہینڈ فری کی بات نہیں ہینڈ فری پہ کبھی نہ پڑھیں نہ کبھی پڑھائیں ہینڈ فری میں ایک تو ہوتا ہے اس کی ریسپشن کلیر نہیں ہوتی پھر ہینڈ فری کو جب کانوں کے اندر دیتے ہیں تو وہ ایک تکلیف تھوڑے دیر بعد کانوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو اپنے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ہینڈ فری یوز نہ کریں بلکہ میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس سامنے جی اب آپ نے ہیڈ فون لینے اور ہیڈ فون کی انسل ہے انہیں دیکھیں یہ ہیڈ فون ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کان کبر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر شور ہو کر نہیں آئے گا تو آپ نے وہ ہیڈ فون لینے جس میں دیکھیں مائک آگے تک آیا ہو یہ دیکھیں یہ مائک آگے میرے موتا کھا رہے ہیں ایسے ہیڈ فون ہوتے ہیں کہ مائک اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو اونچا بولنا پڑتا ہے اور دوسرا ارد گرد کا شور بھی جا رہا ہے تو اس طرح کا ہیڈ فون نہ لے کے مائک اس کے اندر ہو ہیڈ فون اس طرح کا لیں کہ جس کے اندر مائک الگ سے ہو اور اس طرح آپ کے موقع آگے آ رہا ہو تو آپ نے یہ والا ہیڈ فون یوز کرنا ہے جس میں یہ الگ سے مائک کے آپشن موجود ہوتی ہے اب یہ ہیڈ فون آپ کو چار پانچ سو کو بھی ہزار کا بھی مل جاتا ہے تو آپ نے ہلکے والا ہیڈ فون نہیں لینا اس کا آپ کو نقصان کیا ہوگا دیکھیں آپ نے بڑی محنت سے کلاس تیار کی بڑی محنت سے پڑھایا اپنا پورا زور لگایا ہیڈ فون ہلکا تھا ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں جا رہی سٹوڈنٹس کو آپ کی آواز نہیں آ رہی اس کے اندر شور آ رہے ارد گرد کی آوازیں آ رہی ہیں آپ کی آواز کلیر نہیں ہے اور آواز بعض وقت ایسی ہو جاتی ہے کہ سننے والے کو ناکشگوار گزرتی ہے بچہ آپ کی کلاس چھوڑ کر چلا جائے گا وہ آپ کی لائف کلاس نہیں لے گا وہ یوٹیوب پر آپ کے لیکچر نہیں سنے گا چھوڑ سی بچت کرنے میں یہ کوئی بہت مہنگا نہیں آتا اگر آپ اچھی کوالیٹی کا بہترین کوالیٹی کا ہیڈ فون لیتے ہیں تو وہ ڈھائی تین ہزار تک آ جاتے ہیں تو ڈھائی تین ہزار ضرور کچھ کریں یہ پانچ سو والا ہیڈ فون یا آٹھ سو والا ہیڈ فون یا دو سو روپے کی تین سو روپے کی ہینڈ فری یوز نہ کریں آپ یہ بہت مہنگی بات نہیں ہے ڈھائی تین ہزار تک کب مہنگائی ہو گیا تو تین ہزار پہل تو دو ہزار کبھی آیا تھا اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے کان بند ہوں گے آپ کو شور نہیں آئے گا دوسری کلیر آواز جائے گی اگر آپ ہینڈ فری یوز کرتے ہیں آپ کانوں کے اندر ڈالتے ہیں کان درد کرتے ہیں اور اس کی آواز بھارا لاتے ہیں بلو ٹھوٹ تو بالکل بھی یوز نہ کریں کیونکہ دیکھیں جو وائب نہیں ہوگی بلو ٹھوٹ کے دریہ آئے گا تو آواز کے اندر شور ضرور ہوگا اس کے اندر بہت زیادہ شور ہوگا ہم یہ کرتے ہیں یوٹیوب پہ لیکچر ڈال رہے ہوتے ہیں آن لائن لیکچر ڈال رہے ہوتے ہیں دن رات محنت بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس مائک ہلکی کوالیٹی کا ہوتا ہے آپ ہیڈ فون یوز کریں میں ہیڈ فون اس لیے یوز نہیں کر رہا کہ ابھی جو میرے پاس دیکھیں نا مائک یہ بہت مہنگا ہے یہ خاصہ کاسٹلی مائک ہے تو آپ کو آواز بہت اچھی آ رہی ہوگی تو یہ تو خاصہ کاسٹلی مائک ہے تو اس کے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ دھائی تی نظار کا اچھا ہیڈ فون لیں گے پہلی عرص آپ سے ہی کی کہ آپ نے ہینڈ فری یوز نہیں کرنی آپ نے بلو ٹوٹس یوز نہیں کرنی آپ نے ہیڈ فون یوز کرنے اور ہیڈ فون بھی پانچ سو ہزار والا نہیں کرنا اچھا ہیڈ فون لینا ہے دھائی تی نظار کا آئے گا اب پرابلم ہی ہوتا ہے کہ ہم لوکل مارکٹ سے لیتے ہیں لوکل مارکٹ سے اچھا ہیڈ فون نہیں ملتا آپ لوکل مارکٹ سے نہیں لیں گے کسی اچھی بڑی مارکٹ سے لیں گے اگر آپ چھوٹے شہر سے ہیں تو بڑے شہر سے جا کے لیں گے یا کسی سے منگوا لیں گے ٹھیک ہے یا کسی سے منگوا لیں گے اون لائن بھی کوئی ایتھنٹی کمپنی ہے تو آپ بالکل ان سے منگوا سکتے ہیں لیکن ذہن میں رکھیں اچھا ہیڈ فون تین ہزار کا آتا ہے ہلکہ ہیڈ فون ایک ہزار کا آتا ہے آپ کی بچے ہو تو ہی دو ہزار کی آپ نے تین ہزار کی بجے ایک ہزار تو خرش کیا نا دو ہزار بچا لیا لیکن وہ دو ہزار آپ نے بچا کے آپ کی ساری محنت ضائع گئی بچے آپ کے لیکچر نہیں سنیں گے ان کو آپ کی آواز کلیر نہیں جا رہی ہوگی تو یہ مہربانی کر کے گیجٹس میں بچت نہ کریں شروع میں آپ نہ کریں ویڈیو لیکچر آپ آئیڈیو لیکچر کریں سکرینڈیو آئیڈی کریں تین ہزار کا آپ کے لئے مائک کافی ہے حالبتہ ویڈیو لیکچر کرنے ہیں پھر آپ کے پاس اچھا کیمرہ بھی ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس پراپر لائٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آپ کو میرے سامنے پراپر لائٹ نظر آ رہی ہے اگر آپ ویڈیو لیکچر کرتے ہیں اچھا کیمرہ لیتے ہیں اور آپ لائٹس لیتے ہیں تو پھر آپ کا خرچہ چلا جاتا ہے چالیس پچاس ہزار اچھ اس میں ایک اور اہم بات سمجھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جو کیمرے ہوتے ہیں وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں اور واقعی لاکھوں میں ہوتے ہیں آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ لاکھوں والے کیمرے لینے کی بجائے مختلف ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس طرح آپ نا جسو وائس کال کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ چھوٹے چھوٹے کیمرے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ وہ یوز کر لیں گے تو اگر آپ نے ویڈیو کرنا ہے تو پھر آپ کو تیس چالیس آر کا خرچہ ہے شروع میں آپ آئیڈیو کرنا چاہتے ہیں تین چار آر کا ہیڈ فون لیں اور شروع ہو جائیں لیکن بلوٹوٹھ یوز نہیں کریں گے آپ ہینٹ فری یوز نہیں کریں گے ہر کے والے ہیڈ فون یوز نہیں کریں گے ونہا یقین کیجئے آپ کی ساری محنت ضائع چلی جائے گی اکارت چلی جائے گی موسٹلی ٹیچرز یہی غلطی کرتے ہیں وہ لیکچر بہت محنت سے تیار کرتے ہیں لیکن ان کے پاس پرپر ہیڈ فون نہیں ہوتا بچوں کو کلیر آواز نہیں جاتی وہ آپ کا لیکچر نہیں سنتے اور پھر ٹیچرز کہتے ہیں کہ میں نے بڑی محنت کی ویوز نہیں آ رہے وہ دو چار لیکچرز ڈالتے ہیں جب ویوز نہیں آتے تو وہ ڈسپوائنٹ ہو کے چھوڑ جاتے ہیں غلطی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پرپر ہیڈ فون ہونا چاہیے چھیک ہے جی یہ دوسرا پلاپن آج کے پاس لیکچرز چیز پہ ہے کہ ٹیچرز کو کیا کیا پرابلم فیز کرنے پڑتے ہیں تو پہلا پرابلم یہ تھا کہ آن لائن ٹریننگ انسٹیٹوشن ہی نہیں ہے دوسرا آپ جو مقامی مارکٹ سے گیڈجٹس لیتے ہیں اچھے نہیں ہوتے آپ کے واس پرپر ریکارڈ نہیں ہوتی ریزلٹ یہ ہے کہ آپ آگے گروہ نہیں کر پاتے اور ڈسپوائنٹوں کے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بڑی بنیادی چیز تھی جس کے میں آپ کو نشاندہ ہی کہہ رہا ہوں آپ میں نام ذریعہ رہا تھا بجائے آپ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا کیمرہ لیں وہ ویب کام اچھا جو ہے نا پانچ چھ سات ہزار کا آیت ہے اگر آپ نے ویڈیو کلاس کرنی ہے تو آپ کو بہت قیمتی کیمرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ پانچ چھ سات ہزار کا ویب کام لیں گے دو لائٹس لیں گے کام چلا دیں گے آئی ڈیو لینی ہے صرف ہیڈ فون ضروری ہے تو ہم جو کہتے ہیں ویڈیو کلاس کے لیے میں مہنگے والے کیمرے لینے پڑیں گے جناب ضرورت نہیں ہے چار پانچ زار کا ویب کام کام دے دیتا ہے اگر آپ نے ویڈیو اس وقت جو آپ میری کلاس دیکھ رہے ہیں یہ بھی ویب کام پر ہو رہی ہے یقین کیجئے میرے پاس قیمتی کیمرہ ہیں لیکن قیمتی کیمرہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے بیٹری کو بار بار چارج کرنا پڑتا ہے ویب کام میں یہ پرابلم نہیں ہوتا صرف آپ نے پلگ ان کیا میں دو گھنٹے کلاس کروں تین گھنٹے کلاس کروں ویب کام میں مجھے چارجنگ کشن ہی ہوتا اگر میں قیمتی کیمرہ یوز کروں گا تو آپ کو پتا ہے بیٹری ان کی بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہیں بار بار آپ کو لیکچر سکپ کر کے چارج کرنے پڑتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں آپ کو تدربات بتا رہا ہوں یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں جو آٹھ دس سال میں میں نے سیکھا کہ یہ یہ پرابلم آپ کو آنے ہیں آن لائن کلاس میں تو اس کو بات کو سمجھئے ٹھیک ہے جی یہ دوسری بات آگے چلیں جی تھرڈ پرابلم کہ ہمارے ہاں لوگ آن لائن ٹیچنگ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہمارے اب بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو بس فیزیکل کلاس ہے نا وہی سب سے بہتر ہے فیزیکل کلاس ہی سب سے بہتر ہے ہم آن لائن کلاس کی طرف نہیں آتے حالانکہ آن لائن کلاس زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں دیکھیں فیزیکل کلاس میں ٹیچر کے پاس کیا سو جاتا ہے ایک وائیڈ بورڈ ہے ایک مارکر ہے بس اور تو کچھ نہیں ہے لیکن آپ آن لائن کلاس لے رہے ہیں کمپیوٹر پر کلاس لے رہے ہیں آپ ٹیکس شیئر کر سکتے ہیں آپ سکرین شیئر شیئر کرتے ہیں آپ پکچر شیئر کر سکتے ہیں آپ گرافکس شیئر کر سکتے ہیں آپ انیمیشن شیئر کر سکتے ہیں آپ سلائیڈ شیئر کر سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ کلر سے خوبصورت پریزنٹیشن دے سکتے ہیں یہ سارے کام آپ کلاس میں وائیڈ بورڈ پر نہیں کر سکتے تو ایک بڑا غلط سار جہان ہمارے یہاں بنا ہوا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم آج کا لیکچر ہمارا کیا آن لائن ٹیچنگ کے پرابلم تو ان میں بہرحال ایک پرابلم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی فیزر کلاس اچھی کلاس ہوتی ہے اب آپ نے سٹوڈنٹس کو کائل بھی کرنا ہے مائل بھی کرنا ہے کنوینس بھی کرنا ہے کہ اگر ٹیچر صحیح پڑھانے والا ہو ٹیچر محنتی ہو تو اون لائن کلاس میں ٹیچر زیادہ بہتر ڈیلیور کر سکتا ہے بچہ زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہے یہ اب آپ نے کنوینس کرنا ہے اور ظاہر ہے کنوینس باتوں سے نہیں کرنا یہ آپ نے کنوینس کرنا ہے اپنے کام سے اپنی مہارت سے اپنے فن سے اون لائن کلاسز کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے دیکھیں فیزر کلاس میں آپ نے ایک لیکچر پڑھا دیا بچے نے چھٹی کر لی ایک دن دو دن اس کا لیکچر میس ہو گیا اون لائن کلاس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے لیکچر ریکارڈ کیا ہوتا ہے اگر بچہ ایک دو کلاسیں نہیں لے سکا آپ نے ریکارڈ کر کے یوٹیوب ڈال دی تو اب وہ جو دو دن بعد آ رہے ہیں تین دن بعد آ رہے ہیں تو لیکچر سن کے آئے گا یہ سہولت یہ یاشی کہاں ویلیبل ہے اون لائن کلاس میں فیزیکل کلاس میں یہ سہولتیں نہیں ہوتی فیزیکل کلاس میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کلاس روم بڑا ہے یعنی زیادہ بچے بیٹھے ہیں اسی بیسے ہیں سو بیٹھے ہیں ڈیڑ سو بیٹھے ہیں ٹیچر کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹیچر کا آدھا وقت گزر جاتا ہے صرف بچوں کو ڈسپلین مینٹین کرنے میں جبکہ اون لائن میں ایسا نہیں ہوتا اون لائن میں ٹیچر ایک بٹن دباتا ہے سب کے مایک میوٹ ہو جاتے ہیں یہ پرابلم نہیں ہوتا تو بہت بہتر ہے تو یہ میں نے آپ نے ہم ٹیچرز نے کردار ادا کرنا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فیزیر کلاس زیادہ بہتر ہے آپ ان کو کنوینس کریں گے کہ نہیں آن لائن کلاس اس سے زیادہ بہتر ہے ایک اور پرابلم جو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے آن لائن کلاسوں میں وہ انٹرنیٹ سپیڈ کا مسئلہ ہے آپ لائیب کلاس لے رہے ہیں اور انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا سپیڈ کم ہو گیا بائٹس کم آ رہے ہیں یا آپ کے پاس بہت اچھا رہے ہیں جو سوڈنٹ پڑھے ہیں ان کے پاس نٹ کی سپیڈ کا مسئلہ ہے تو جی ہم پاکستان میں رہتے ہیں اس طرح کے مسائل تو ہوں گے اس طرح کے مسائل تو ہوں گے اب ہم یہ نہیں کر سکتے انٹرنیٹ کو بہت اچھا کر دیں ہاں جو چیز ہم کر سکتے ہیں میں وہ عرص کرتا ہوں آن لائن کلاس لے رہے ہیں نٹ بند ہو گیا تو بات کتم لیکن اس سسلے میں چند چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور اگر یہ چند چیزیں کر لیں تو بہت حد تک ہم پرابلم کو کابو پا سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آویلیبل ہو ویسے باتیں پہلے بھی عرض کر چکا ریپیٹ کر رہا ہوں فائبر اپٹیک کیبل لگوائیں فائبر اپٹیک کیبل کی سپیڈ بہت اچھی ہوتی ہے اس پہ نٹ کی ڈسکنیکشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی میں فائبر اپٹیک کیوز کرتا ہوں لاہور میں تو یہاں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو سب سے بہتر تو یہ ہے اگر ایویلیبل ہے فائبر اپٹیک کیبل یوز کریں یہ آپ کا جان چھوٹ جائے گی انٹرنیٹ سپیڈ کے اور سیگنلز کے لیکن یہ بھی حقیقت ہے ہر جگہ فائبر اپٹیک کیبل نہیں ہوتی تو پھر آپ سادہ کیبل لگوالیں انٹرنیٹ کیبل جس طرح آپ کی یہ کیبل ہوتی ہے ٹیلیوین کی ویسے انٹرنیٹ کیبل ہوتی ہے وہ لگوالیں میرا خیال ہے انٹرنیٹ کیبل تو ہر جگہ موجود ہے ایون کے دھیاتوں میں بھی موجود ہوتی ہے کیبل نیٹ پر وہ زیادہ بہتر ہے پریفرنس آپ کی کیا ہوگی فائبر اپٹیک کیبل کوئی ریٹ کا بھوجہ دا فرق نہیں ہے دوسری آپشن کیا آپ کے پاس نیٹ کیبل لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے دور دراز علاقوں میں اگر آپ پڑھا رہے ہیں ان کلاس دے رہے ہیں یا کلاس لے رہے ہیں تو میں بھی نہ ہوں تو پھر ظاہر ہے ایک ہی آپشن بجھتی ہے آپ کے پاس موبائل انٹرنیٹ پھر آپ موبائل انٹرنیٹ یوز کریں گے اس میں بھی دو تین باتیں سمجھ لیجئے موبائل انٹرنیٹ میں آپ ڈیلی کا پیکج نہیں کریں گے منتلی پیکج کریں گے میرا ذاتی ایکسپینینس یہ ہے منتلی پیکج میں سپیڈ اچھی آ رہی ہوتی ہے ڈیلی پیکج میں سپیڈ کم آ رہی ہوتی ہے ایک بات دوسرا منتلی پیکج سستہ پڑھتا ہے دیلی پیکج مہنگا پڑتا ہے منتلی پیکج آپ کو سستہ پڑتا ہے تو بجائے کہ سپیڈ اچھی پیکج لیں یہ تو نہیں ہوتا نا میں روٹی کھانی ہے تو روز آٹھا تازہ لے کے آتے ہیں مہینے کا کٹھا آٹھا لاتے ہیں تو ایک کٹھا پیکج ہوگا ایک تو آپ کو ٹینشن نہیں رہی گی روز روز کی دوسرا اس کی سپیڈ بہتر ہوگی تو پہلے آپ کو آپ کو آپشن کیا ہے جی فائبر اپٹک کیبل نہیں دوسری سادہ کیبل تیسری موبائل کنیکشن منتلی پیکج اب اس میں ایک اہم بات اور سمجھ لیں جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ ایک ہی گھر کے اندر سگنل ایک جیسے نہیں ہوتا آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا ایک کمرے میں سگنل زیادہ بہتر ہے ایک میں کم ہے ابن آپ ایک جگہ بیٹر سگنل کم آ رہے ہیں تین فوٹ آگے پیچھے ہو جائے سگنل زیادہ آئیں گے تو آپ نے سٹوڈنٹس کو دیکھیں یہ چیزیں آپ کو پتا ہے یہ ٹیچرز کے ساتھ ترکشن آپ کو پتا ہے ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے بچوں کو سمجھانی ہے کہ جب آپ موبائل نیٹ یوز کر رہے ہیں تو ایک مہربانی کریں ایک دفعہ پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ لیں کہ کہاں پہ سگنل زیادہ بہتر ہے اور جہاں پہ زیادہ بہتر وہاں کلاس لیں تو ایک آخری حل اور بھی ہے ایک آخری حل اور بھی ہے وہ کیا جے انٹرنیٹ کانٹینہ بھی مل جاتے ہیں جس طرح کسی زمانے پہلے ٹیلیوین کانٹینہ ہوتے تھے انٹرنیٹ کانٹینہ بھی مل جاتا ہے چھت پر انٹرنیٹ کانٹینہ لگاتے ہیں تار لاتے ہیں نیچے کمرے میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے جو سگنلز کو کیچ کرتے ہیں تو پھر آپ کی موبائل ریسیپشنز بہتر ہو جاتی ہے یعنی جو سگنل نہیں آرہے ہوتے آنے لگ جاتے ہیں اور جو ویک آرہے ہوتے ہیں وہ طاقت پر ہو جاتے ہیں ڈس کنیکشن مینیمائز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹ تو دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں مسئلہ انٹرنیٹ کا ہوتا ہے انٹرنیٹ سگنلز کا ہوتا ہے تو یہ پانچ چھی چیزیں ارز کر دیں یقیناً آپ سب ٹیچرز کوئی چیزوں کو پتا تھا لیکن یہ ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے اپنے سٹوڈنٹس کو ٹینٹ کرنا ہے کیونکہ آپ پاس نیٹ تو بہت اچھا ہے لیکن آپ جن سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں اگر انہی کے پاس نیٹ نہیں آرہا تو بات نہیں بنے گی ٹھیک ہے جی تو ایک ہمیں پرابلم آتا ہے ٹینٹ سپیڈ کا تو اس کے جو ممکنہ حل ہو سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں نیکس چلیں جی آن لائن کلاسز کے لیے پرسکون جگہ کی دستی آبی اگر آپ کلاس پڑھا رہے ہیں ہم یہ کرتے ہیں گھر کے کسی کمرے میں بیٹ جاتے ہیں ساتھ والے کمرے میں سارے بول رہے ہیں شور آ رہے ہیں بچے کہتے ہیں سر آپ کی آواز نہیں آ رہی پیچھے بہت زیادہ شور ہیں آئیڈیل صورتحال تو یہ ہے کہ آپ کا الگ سے کمرہ ہو جب آپ کلاس پڑھا رہے ہیں اور وہ ساؤنٹ پروف ہو لیکن ظاہر ہے ہر ہی کوئی صورت دستیاب نہیں ہوتی تو پھر کوشش کریں گھر کا وہ ایسا منتقب کریں جا کم شور ہو لیکن اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے یا گھر بڑا ہے مگر الحمدللہ گھر میں افراد بھی زیادہ ہیں زیادہ لوگوں کے شور زیادہ ہوگا تو پھر اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شہر میں لیبریریز ہوتی ہیں آپ کسی لیبریری میں جا کے کلاس لیں لیبریری بھی نہیں ہے تو بہت سے پارکس ہوتے ہیں اور پارک میں ایسی جگہیں بارحل موجود ہوتی ہیں یا شور نہ یعنی پارکوں کے اندر یقیناً کچھ پرسکون گوشے بھی ہوتے ہیں کوشش ہی کریں شور نہ یقین کیجئے جو آپ کلاس پڑھا رہے ہیں بیک گرون میں شور آ رہے ہیں تو بچوں کو بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے بچوں کو بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے اور وہ کلاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ناکام تیچر ہیں حالانکہ آپ ناکام نہیں ہوتے ہیں آپ اچھے تیچر ہوتے ہیں لیکن شور کی وجہ سے شور اتنا ہوا کہ بچہ فرسٹریٹوں کے کلاس چھوڑ کر چلا گیا تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو علم میں اضافہ کروں آپ سب کو پتا ہے صرف آپ کو ان کی اہمیت بتا ایک اور پرابلم ہوتا ہے انٹرنیٹ کلاسوں میں وقت کی کمی کا مسئلہ کمیابی کا مسئلہ ہوتا ہی ہے اگر آپ بیسے کچھ ٹیچر آلیڈی آن لائن پڑھا رہے ہیں جو آپ نے ایک گھنٹے کا لیکچر ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے آپ کو پانچ چھے گھنٹے لگ جاتے ہیں بچے کو تو ہی پتا ہے کہ آپ نے ایک گھنٹے کا لیکچر دی ہے اور آپ کی پانچ چھے جنر جو آن لائن لیکچر دے رہے ہیں وہ میری بات کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوں گے اور جو نہیں دے رہے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ دیکھیں یوں نہیں ہوتا مائک پکڑا لیکچر پڑھا دی ہے پہلے آپ نے لیکچر کو تیار کرنا ہوتا ہے لکھنا ہوتا ہے پوائنٹس ڈال بنا رہتے ہیں ریفرنس بنانا ہوتا ہے اس کا ریدم بنانا ہوتا ہے ترتیب بنانی ہوتی ہے پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں نوٹس بنانے ہوتے ہیں تو کہنے کو ایک گھنٹے کا لیکچر ہے اور آپ کے پانچ چھے گھنٹے لگ جاتے ہیں اگر اچھا لیکچر دینا ہے ایک دینا مائک پکڑا لیکچر دے دی وہ بات نہیں کر رہا اگر آپ نے میاری لیکچر دینا ہے تو آپ کو پانچ چھے گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں اب کیچرز کا پروبلم یہ ہے فرسٹ ٹائم انہوں نے سکول یا کالیج جانا ہوتا ہے سیکنڈ ٹائم انہوں نے خود اکیڈنیو پڑھانا ہوتا ہے ان کے پاس تو پانچ گھنٹے ہوتے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آن لائن کلاسفرم کی طرف نہیں آسکتے وہ یوٹیوب پہ ویڈیو ریکارڈ کر کے نہیں ڈال سکتے اور وہ ڈیسپوائنٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ اس کا حل بھی موجود ہے اس کا حل بھی موجود ہے دیکھئے میں بار بار ارس کرتا ہوں آپ سے کوئی کام کرنا ہو تو طریقے سو نہ کرنا ہو تو بہانے ہزا اب حل کیا ہے اب دیکھئے سیشن آف ہو رہے ہیں سکولوں میں اور کالجوں میں اب آگے ٹیچرز کو چھوٹی ہیں دو تین ماہ وہ بیشپ گورنمنٹ سکول کو پرائیویٹ کو چھوٹی ہوتے ہیں چھوٹی میں کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ یہ کریں کہ جو اپنے لیکچرز دینے ہیں اس میں جو لکھنے کا کام ہے نوٹس بنانے کا کام چھوٹیوں میں وہ مکمل کر لیں کیونکہ زیادہ ٹائمی سی پہ لگتا ہے جب چھوٹیاں ہیں آپ کے پاس آپ دو چار گھنٹے روز بھی دیں تو آپ کا جتنا بھی سلیبس ہے یا جو بھی کنٹینٹ ہے آپ اس کو رائٹ کر لیں نوٹس بنا لیں پوائنٹس بنا لیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ورڈ پہ اس کو پرپرلی کمپوز کر لیں زیادہ میں نے تسی کیا ہے چھوٹیوں میں آپ یہ کام کر لیں اور پھر جب آپ کے سکول کالج کھل بھی جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس کمپوز ڈیٹا موجود ہے تو پھر تو بس آپ نے مائک پکڑنا لیکچر دے دینا ہے پھر ٹائم کم لگے گا اور اگر آپ زیادہ ہی مت کریں تو چھوٹیوں کے اندر ہی آپ کمپوز بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹیوں کے اندر ساتھ ساتھ کلاسوں کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں یہ تو حیمت کی بات ہے کہ آپ اس پر کترہ نائم دیتے ہیں ایک اور پرابلم جو اون لائن کلاسوں میں آتا ہے وہ کیا ہے ٹائم نہیں بن پاتا یعنی اگر آپ چاہتے ہیں اون لائن آپ بچوں کو شام کو پڑھائیں تو بچے کہتے ہیں صرف شام کو تو ہم اکیڈ بھی جاتے ہیں تو ہم آپ کی کلاس کیسے لیں یعنی ہوتا ہی ہے کہ جب بچے کے آپ نے اون لائن کلاس لینی ہے جس ٹائم آپ سپیر ہے اس وقت بچے کے پاس وقت نہیں ہے اور جب بچے کے پاس وقت ہے اس وقت آپ مصروف ہیں زلٹ کیا نکلتا ہے کہ اون لائن کلاس کا ٹائم نہیں بن پاتا بچوں نے سکول کالج بھی جانا ہوتا ہے فیزیکل ایک ایڈ بھی جانا ہوتا ہے تو اس کا بہتری حل یہ ہے کہ آپ لائیو کلاس ہی لیں جیتے ہیں بچے ان کی تو کلاس لیں اور جو بچے لائیو اٹائن نہیں کر سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اسی لیکچر کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دینا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ یوٹیوب پہ کیا ہوتا ہے بچے کو جب ٹائم ملے گا دیکھ لے گا صبح ملے دوپہر ملے شام ملے رات ملے تو وہ کیا کرے گا یوٹیوب پہ آپ کا چینل دیکھ لے گا اور آپ ایک عادی فیزیکل کلاس رکھ لیں لائیو یعنی اگر ایک چپٹر میں مثلا چار لیکچرز بنتے ہیں تو آپ یہ کریں چار کے چار یوٹیوب پہ ڈال دیں بچے کو جب ٹائم ملے گا وہ چار لیکچرز دیکھ لے گا ایک لائیو کلاس رکھ لیں سنڈے کو رکھ لیں کہ بیٹا لیکچر آپ دیکھ چکے ہیں اب جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو دیکھئے حل ہر چیز کا ہوتا ہے حل ہر چیز کا ہوتا ہے اگر بندہ کرنا شروع کریں ایک اور پرابلم آتا ہے جی کلاس ڈسپلن کا اشو بیسے کلاس ڈسپلن کا اشو فیزیکل کلاسز میں زیادہ ہوتا ہے بچے شور کر رہے ہوتے ہیں اون لائن کلاسز میں اب یہ تو مسئلہ نہیں ہوتا نا کہ آپ پڑھا رہے ہیں بچے شور کر رہے ہیں ان کا مائک میوٹ کیا جا سکتا ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ ایک اون لائن کلاسز میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے بچے بار بار میسیجز کر رہے ہوتے ہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈر نہیں ہوتا نا دیکھیں فیزیکل کلاس میں تو بچے کو پنشمنٹ کر رہے ہیں آن لائن کلاس میں بچے کا جب دل کرے گا چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو وہ بچے جان بوچ کے شور سے ڈسرب نہیں ہوں گے آپ آن لائن کلاسوں میں بچوں کے میسیجز سے ڈسرب ہوں گے آپ پڑھا رہے ہیں بیٹو کا میسیج آ گیا آپ علیف پڑھا رہے ہیں وہ میسیج بھی ایکہ کر دیں گے پڑھا کچھ ہو رہے ہیں میسیج کچھ ہو رہا جائے گا پھر اسلام علیکم علیکم صلی اللہ علیکم کیا حال ہے حال چال پوشن شروع کر دیں گے ایک بچہ اسلام کرے گا سارے اس کو جواب دینے شروع کر دیں گے یوں ڈسرب ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ رولز بنانے ہوتے ہیں آپ بچوں کو یہ بات سمجھا دیں گے پیار سے سختی سے کہ جب آپ کلاس میں آئیں انٹر ہوں تو اسلام علیکم سب کو کہیں گے ایک ہی دفعہ اور بچے ٹیچر کو کہیں گے ٹیچر بچوں کو کہیں گے لیکن جب کلاس شروع ہو جائے جب کلاس شروع ہو جائے تو بچہ آ کے صرف اسلام علیکم کا میسیج تو کرے گا لیکن اس کے بعد نہیں بولے گا میسیج کیوں کرے گا تاکہ ٹیچر کو پتا چل جائے کتنے بچے کلاس میں موجود ہیں لیکن اگر بچے میسیج نہیں کر رہے اور ٹیچر پڑھائے جا رہے ٹیچر کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ اس وقت میری کلاس میں کتنے سپیلٹس موجود ہیں وہ تو نہیں جانتا لہذا بچائے گا اسلام علیکم کہے گا لیکن آپ نے باقی بچوں کو سمجھا دینا ہے کہ جب ایک بچہ اسلام علیکم کہے تو باقیوں نے جواب نہیں جانے شروع کر دینے والیکم اسلام کیونکہ آپ جب پڑھا رہے ہیں ایک اسلام کرے گا بابا کی جواب دیں گے کلاس کا ڈسپرنٹ خراب ہوگا سب کی توجہ میسیج کی طرف چلی جائے گی تو یہ آپ نے شروع میں ہی ٹرینڈ کر دینے بچوں کو کہ بچہ صرف ہاں کے اسلام علیکم کہے گا اسلام علیکم کہے گا لیکن جب کلاس سٹارٹ ہو جائے گی تو صرف بچہ اسلام علیکم کا میسیج کرے گا اور اس کے بعد کوئی میسیج نہیں کرے گا کوئی بچہ والیکم اسلام کا جواب نہیں دے گا ہاں جب لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا تو انڈ پر آپ کہیں گے کہ جن بچوں کے اسلام علیکم کے میسیج آئیں ہیں تمام پیارے بیٹے بیٹیوں کو والیکم اسلام کیونکہ دیکھیں کہ آپ ساتھ ساتھ جواب دینے لگ جائیں گے اب ہر منٹ بعد ایک نیا بچار ہے آپ کہیں گے والیکم اسلام ہر منٹ بعد اگر آپ والیکم اسلام کہیں گے تو پھر لیکچر کا فلو ٹوٹ جائے گا ٹیچر کا ایک فلو بنا ہوتا ہے فلو ٹوٹ جائے گا تو آگر اس طرح کے رولز بنا لیں بچوں کو پابند کر لیں کہ وہ اسلام کر کے کلاس میں انٹر ہوں گے اور جب کلاس شروع ہوگی تو اس کے بعد کوئی میسیج نہیں کریں گے کوئی بچہ اسلام کا جواب نہیں دے گا ہاں جب ٹیچر کا لیکچر ختم ہو جائے گا پھر وہ پوچھے گا تو تب آپ سوال کر سکتے ہیں دیورنگ دا لیکچر ڈسٹرب نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ہو سکتا ہے اس کے باوجود بعض بچے کو سمجھ نہیں آتے اپنے رولز بتاتے ہیں ایپریمنٹ نہیں کرتے ایک دوہ بچے کو وارن کریں دوسری مرتبہ کلاس سے نکال دیں اگر بچہ پرابلم کر رہا ہے ایک دوہ وارننگ دیں اور دوسری مرتبہ بچے کو ریموف کر دیں ہمیں لالش یہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بچوں کی تعداد کم ہو جائے گی سٹرنگٹ کم ہو جائے گی تو یہ آپ کو نقصان زیادہ ہے آپ سٹرنگٹ بنا لیں گے لیکن بچہ کلاس کا اس طرح مول قراب کرے گا بچے بچے بھی بھاگ جائیں گے تو یہ لالش نہ کریں کہ آپ کی کلاس میں سٹرنگٹ کم ہو رہی ہے ایک دو کو نکالیں گے باقیوں کو سمجھ آ جائے گی باقی پرابلم کریئٹ نہیں کریں گے جو پرابلم کر رہے ہیں دوبارہ دور آ دوں ایک مرتبہ اس کو وارن کریں نہیں سمجھ آتی کلاس سے نکال دیں ورنہ آپ کا پورے کلاس کا محول خراب ہو جائے گا نیکس پر پڑھیں جی چند ہمارے ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آن لائن ٹیچن کے مسائل کیا ان کا حل کیا ہے ہمارے ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے جو چند بڑے سکول اور کالیجز اور یونیسٹریز ادارے ہیں انہوں نے اپنی اجارہ داری بنا لی ہے اجارہ داری اس کو منوپلی کہتے ہیں اپنی منوپلی بنایئی ہے انہوں نے یعنی وہ کرتے کیا ہیں بڑے بڑے زیارے ادارے ہیں وہ اپنے چینلز بناتے ہیں وہ ویوز کو بھی خریدتے ہیں وہ کومنٹس کو بھی خریدتے ہیں وہ سبسکرائبرز بھی خرید لیتے ہیں بڑی تعداد میں اب ہوتا کیا ہے ایک بڑا ادار ہے اس کے سبسکرائبرز زیادہ ہیں مثلا میں مثال دے رہا ہوں ایک لاکھ ہے ایک نیا بند ہے اس کے سبسکرائبرز صرف پچاس یا ایک ساؤں ہیں تو بات سمجھیں نئے ٹیچر نے ویڈیو ڈالی ہے سبسکرائبر پچاس یا ساؤں ہیں بڑے ادارے نے ڈالی ہے ایک لاکھ ہے اب سٹوڈنٹ کس کو ویڈیو دیکھے گا وہ اس کی ویڈیو دیکھے گا جس کے سبسکرائبرز زیادہ ہیں کہ اس کے ایک لاکھ سبسکرائبر ہیں یہ ویڈیو دیکھو حالانکہ بڑے ادارے ان سبسکرائبر کو خریدتے ہیں یہ ممکن ہے آپ نئے ٹیچر ہیں آپ کا لیکچر بہتر ہو آپ کا میار بہتر ہو لیکن کیونکہ آپ کے سبسکرائبر کم ہے تو وہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے سٹوڈنٹس ایک بڑا ادارہ ہے بشک ان کے لیکچر فضول ہیں لیکن کیونکہ ان کے سبسکرائبرز زیادہ ہیں ویوز زیادہ ہیں تو بچے ادھر جائیں گے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک میں کہ جو بڑے ادارے ہیں انہوں نے اپنی منوپلی بنائی ہوئی ہے اب آپ نے اس منوپلی کو کیسے توڑنا ہے حل تو ہوتا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ شروع میں پیڈ ایڈویٹائزمنٹ کریں یعنی یوٹیوب کو کچھ پیسے دیں وہ یوٹیوب خود آپ کو ایڈویٹائز کرے گا اس سے کیا ہوگا جب آپ کے سبسکرائبر ایک ہزار تک پہنچ جائیں تو پھر بھی شک آپ پیڈ نہ کریں میرا مشورہ ہے شروع میں کچھ پیڈ کر دیں ایک آسرہ چاہیے ہوتا ہے نا جب نیا نیا بندہ چلنا سیکھتا ہے تو اس کو آسرہ چاہیے ہوتا ہے بچے میں کیا کرتی ہیں جب بچہ چلنا سیکھتے ہیں اس کو واکر لے دیتے ہیں تاکہ گرے نہ لیکن جب چلنا آجاتا ہے واکر ختم ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے تو ایسی شروع میں آپ ذرا سارا لے لیں بھی شک لیکن جب آپ کے ایک ہزار سبسکرائبر ہو جائیں تو پھر یقین کیجئے پھر آپ کو پیڈ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے سبسکرائبر ایک ہزار تک آ گئے ہیں آپ کا کنٹینڈ بہتر ہوگا یقین کیجئے بچے دیکھیں گے وہ خود دوسروں کو ریکمینڈ کریں گے یوٹیوب خود آپ کو پرموٹ کرے گا ایک ایسی ایو کا نظام ہوتا ہے سرچ انجن ایمپومائزیشن اپٹیمائزیشن اگر آپ کے لیکچر اچھے ہیں بچے ویو کر رہے ہیں تو یوٹیوب خود بھی سیجیسٹ کرتا ہے کہ ان کے لیکچر دیں گے ٹھیک ہے جی تو یوں جو بڑے چینلز کی منوپلی کو آپ توڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی متاثر نہ ہو کہ سبسکرائبر زیادہ ہے اب حقین کیجئے شاید بہت سے کچھ نہ پتاؤ یہ خریدے ہوتے ہیں انہوں نے لیکن ہے جس ادارہ کا جو ادارہ ہر ماہ ٹیچرز کو پچاس لاکھ ترخائیں دے رہے تو کیا وہ دو لاکھ کے سبسکرائبر نہیں خرید سکتا وہ خرید لے گا تو آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا لیکن وہ ڈیڈ سبسکرائبر ہوتے ہیں خرید تو لیتے ہیں اگر آپ شروع میں کچھ پیٹ کنٹینٹ ڈالتے ہیں یعنی پیٹ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ آ جائیں گے اس چیز سے متاثر نہ ہو کہ آپ کے ویوز تھوڑے آ رہے ہیں آپ کے سبسکرائبر تھوڑے ہیں جن کے ویوز بہت زیادہ ہیں جن کے سبسکرائبر بہت زیادہ ہیں کچھ دو نمبری لگائی ہوتی ہے پرچیز کی ہوتا ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں ایک ہزار تک تو آپ کو محنت کر کے پچانے پڑیں گے اس کے بعد پھر اپنے آپ کام بڑھتا چلا جاتا ہے شروع میں آپ کیا کہیں اپنے دوستوں کو کہیں اپنے شکریدوں کو کہیں کہ آپ کے چینل کو واش کریں سبسکرائب کریں شروع میں کہنا پڑتا ہے میند نہ کریں کہیں پیڈ ایڈوٹائزمنٹ کا سہارا لیں لیکن بہت جلد وقت آتا ہے کہ پھر آپ کو کسی کو ریکویسٹ نہیں کرنے پڑتے آپ کا چینل خود بخود آگے سے آگے پرموٹ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن شرط کیا ہے اگر مایار بہتر ہے کنٹینٹ بہتر ہے ہم دیکھ رہے ہیں آن لائن ٹیچنگ کے مسائل اس میں ایک پرابلم اور بھی ہے کہ یوٹیوب پہ غیر میاری ویڈیوز بہت زیادہ ہیں یعنی جس کو ٹیچنگ کے لیے بے بھی نہیں بتا نا اس نے بھی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں کوالیٹیٹیو ویڈیوز بہت کم ہیں بہت زیادہ ہیں آپ کبھی دیکھیں کسی سرچ پہ آپ ویڈیو پہ ڈالیں سرچ کرنے کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ ویڈیوز پہ مل جائیں گی حالانکہ کام کی تھوڑی ہوں گی اس کے اندر کام کی اس کے اندر ویڈیوز تھوڑی ہوں گی اب آپ ان سے بھی فائدہ اٹھائیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے میں کہہ رہا ہوں جو فضول ویڈیوز آپ ان سے بھی فائدہ اٹھائیں آپ ان فضول ویڈیوز کو بھی دیکھیں وہ فضول ویڈیوز جس پہ ویوز نہیں آرہے وہ فضول ویڈیو جس پہ کومیٹ نہیں آرہے آپ ان کو بھی دیکھیں ان سے بھی سکھیں ان سے کیا سکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندر نے ویڈیو ڈالی ہے دو ماہ ہو گئے چار ماہ چھو tungا ویوز نہیں آرہے آپ خور سے دیکھیں اور پھر انیلیسیس کریں کہ اس نے کیا غلطی کی اس نے کیا غلطی کی کہ ویوز نہیں آرہے اور پھر خود ان غلطیوں سے بجھیں بات سمجھ رہے ہیں نا دیکھیں اکل مندوں سے تو کوئی سیکھتے ہیں نا بے وکوفوں سے بھی سیکھیں اکل مندوں سے سیکھتے ہیں بے وکوفوں سے بھی سیکھیں کہ وہ کیا ایسی بے وکوفی کرتے ہیں اور اس سے بچے تو جو چینلز گروہ کر رہے ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں اور جو چینلز ڈیڈ ہیں جن پر ویو نہیں آ رہے ہیں آپ ان کو بھی گوھر سے دیکھیں کہ وہ کیا غلطی کر رہے ہیں تاکہ آپ ان غلطیوں سے بچ سکیں نیکس سلتے ہیں جی ہمارے ہاں جو آن لائن ٹیچنگ کے پرابلم میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بڑی ممازد درس کروں گا کہ جو ٹیچرز ہیں نا ان کو بھی آئی ٹی سے واقفیت نہیں ہے انٹرنیٹ سے واقفیت نہیں ہے میں بہت سے ٹیچرز کو جانتا ہوں وہ بڑے قابل ہیں کوئی شک نہیں وہ بڑے قابل ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ ہیں اپنے مضمون کے بہت زیادہ مائر ہیں لیکن آئی ٹی سے واقف نہیں ہے ایون کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ گوگل پہ سرچ کس طرح کی جاتے ہیں آج بھی ایسے بہت سے ٹیچرز موجود ہیں میں ارس کروں میں بات کروں وہ کمپیٹنٹ ہے لیکن ان کو موبائل پہ بھی طرح ہی پتا ہے کہ یہ گرین بیٹن سے کال لینی ہے اور ریڈ سے ڈسکنیکٹ کرنی ہے یعنی وہ آئی ٹی کی طرف نہیں آئے ٹھیک ہے جی تو یہ پرابلم بھی ہے اب جو سینئر ٹیچر ہے کیونکہ آئی ٹی کی طرف نہیں آئے تو اس لئے اچھی ویڈیوز موجود نہیں ہے اور پھر ہم کیا سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں نی جی آن لائن ویڈیوز اچھی نہیں ہوتے ہیں فیزیل کلاسز اچھی ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ اس پہ بھی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اسی بات پہ یعنی آپ اسی بات پہ ویڈیوز بنائیں کہ آئی ٹی کی اہمیت کیا ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ٹویلف پوائنٹ بڑی نیچرل سی بات کرو ان ساری نفسیات کی اگر آپ محنت کرتے ہیں آپ کو ریوارڈ نہ ملے آپ کی محنت کی قدر آپ کی محنت کی قدر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے بندہ ڈیسپائنٹ ہو جاتا ہے مایوسی تو ہوتا ہے ایک ٹیچر بہت زیادہ محنت کر کے ویڈیوز ڈال رہے ہیں ویوز آ رہے ہیں سینکڑوں میں چند سینکڑوں میں آ رہے ہیں لیکن کوئی خوبصورت سی اداکارہ ٹک ٹاکر ایک چھوٹی سی ادا دکھاتی ہے آ کر ویڈیو ڈالتی ہے کلپس ڈالتی ہے شارٹس ڈالتی ہے ویڈیو کے ویوز لاکھوں کروڑوں میں چلے جاتے ہیں یعنی ایک حسینہ کی ایک چھوٹی سی ادا بھی لاکھوں کروڑوں ویو لے جاتے ہیں ایک ٹیچر جان مار دیتا ہے ویوز سینکڑوں آتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ان کے لاکھوں کروڑوں ویوز ہیں اور میرے دو سو تین سو ڈائیسوں ہیں تو یہ حقیقت ہے مایوسی ہوتی ہے یہ حقیقت ہے مایوسی ہوتی ہے تو پھر کیا کام چھوڑ دیا جائیں اب ہم تو وہ ٹک ٹاکرز والے کام نہیں کر سکتے ہم تو اس طرح کی حسین نہیں ہیں تو اگر ان کے لاکھوں ویوز آ رہے ہیں تو ان کا پرابلم ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ڈسپوائنٹ نہ ہو محنت کرتے رہے ہیں انسان کا کام محنت کرنا ہوتے ہیں دیکھیں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ کون کامیاب رہا کون ناکام رہا کس کو کامیابی دینی ہے کس کو ناکامی سے دوچار کرنا ہے یہ فیصل اللہ کے پاس ہے ہمارا کام محنت کرنا ہے یہ نہ دیکھیں فلان کی بیوزی طرح آپ دیکھیں گے دل بہت خراب ہوگا واقعی جو اداکار اور گلوکار ہیں ان کے تو لاکھوں کروڑوں میں ہوتے ہیں وہ لے ہی نہیں سکتا آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے اس یقین کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی محنت کبھی بھی فضول نہیں جاتی یہ الگ بات ہے آپ محنت ایک جگہ پہ کریں بعض اوقات آپ کو وہاں سے سیلہ نہیں ملتا کئی اور سے سیلہ مل جاتا ہے میں آپ کو مثال دوں دیکھیں کہ میں شروع میں ویڈیو پہ ویڈیوز ڈالیں الحمدلہ میرا چینل تو بہت پہلے سے مونیٹائز ہے مجھے یوٹیوب سے بھی پیسے آرہے ہیں لیکن کم آرہے ہیں تو ویڈیوز ڈالیں میں نے یوٹیوب پر یہاں سے پیسے کم آرہے ہیں لیکن یوٹیوب سے مجھے جو شہرت ملی جو مقبولیت ملی جو نام ملا تو different ادارے مجھے invite کرتے ہیں مہ جاکے model lecture دیتا ہوں motivation lecture دیتا ہوں مجھے زیادہ پیسے آتے ہیں تو اب جو ادارے مجھے invite کریں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ میرا نام بنا ہوا ہے تو محنت میں نے کی ہے یوٹیوب پر پیسے مجھے کسی اور حوالے سے آ رہے ہیں یقین کیجئے جب آپ محنت کرتے ہیں تو محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی آپ کو صلح ملتا ہے اور سب سے بڑا صلح کیا ہے سب سے بڑا صلح تو یہ ہے نا کہ آپ نے سٹوڈنٹ کا بھلا کر دیا سٹوڈنٹ کو کوئی چیز بتا دی سٹوڈنٹ کو کوئی چیز سمجھا دی اس کو کوئی چیز سمجھ آگئی تو وہ آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں وہ آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں اور یقین کیجئے دعاوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے دعاوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے دعائیں لینا سیکھیں ٹھیک ہے جی نیکس پوائنٹ پہ آئیں آن لائن کلاسٹیز میں کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں یہ صبر آزما کام ہے مسلسل ریاضت ریاضت پریکٹس آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ویڈیو ٹیٹرالی ہم یہ چاہتے ہیں ویڈیو ڈالی تو فوراں تھاپا ہو جائے مقبولیت ہو جائے شوریت آ جائے جب آپ کو فوراں میوز نہیں آتے ہم ڈیسپوائنٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور پھر کیا کرتے ہیں آن لائن کلاسٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں چینل کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پورا دن آپ نے محنت کی اور جناب باطنی منی میوز نہیں آ رہے یہ کام آہستہ آہستہ ہوتا ہے یاد رکھئے کامیابی کا کوئی شارٹ کرٹن نہیں ہوتا آپ کم از کم بھی چھ ماہ تو لگائیں یہ توقع مت رکھیں کہ ایک ہفتے دو ہفتے یا مہینے دو مہینے کے اندر اندر آئے گا ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی دیکھیں ایک نے دیکھی وہ دوسرے کو بتائے گا تیسرے کو بتائے گا لیکن یہ کام وہ سپیڈ سے نہیں ہوتا آپ نے لگے رہنا ہے وہ ہمارے عمران خان صاحب کیا فرمایا کرتے تھے گھبرانا نہیں ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ مت ڈیسر پانٹ ہوں کہ آپ کے ویوز کم آ رہے ہیں سبسکرائبر کم آ رہے ہیں کومیٹس کم آ رہے ہیں آپ لگے رہیں اور پھر بڑی جلدی ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے لئے سانیہ ہوتی ہیں پھر آپ کا چینل مشہور رہنا شروع جاتا ہے لیکن آپ کہیں جی پہلے ماہ میں ہی ہو جائے ایسا نہیں ہے یہ صبر طلب کام ہے جو بے سبرے ہیں جو بے سبرے ہیں وہ اس طرف نہ آئیں کیونکہ بہرحال اس کے اندر صبر آپ کو چاہیے ہوتا ہے نیکس پانٹ پہ ہے یہ خود اعتمادی کی کمی ایکچلی ہمارے اندر اعتماد نہیں ہوتا وہ شیر ہے نیجی ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے ہمیں اپنی صلاحیتوں کا ادراک نہیں ہوتا یہ دیکھیں اللہ تعالی نے ہر ایک کو صلاحیت دیا ہے ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر صلاحیت کیا ہے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیو پر ڈال دی پتہ نہیں میرے ویڈیو کیسے ہے آواز کیسے ہے کترے لوگ دیکھیں وہ پتہ نہیں کیا رائے دیں کیا کیا کومنٹ کریں میرے بارے میں کیا کیا کہیں اس خوف کی وجہ سے ہم اپلوڈ نہیں کرتے صرف خوف ہوتا ہے ہیجیٹیشن ہوتی ہے ہیجیٹیشن ہوتی ہے کہ اب ہم کیا کریں تو بڑی سمپل سی بات ہے پہلی بات ہیجیٹیشن ہونی نہیں چاہیے آپ اعتماد ہونا چاہیے اگر ہے تو سمپل آپ یہ کریں نا کہ جو سینئر ٹیچرز ہیں جن کے اچھی ویڈیوز موجود ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں کہ ان کا انداز کیا ہے ان کا پڑھانے کا انداز کیا ہے ان کا بولنے کا انداز کیا ہے ان کا پیزنٹ کرنے کا انداز کیا ہے آپ اس کو فالو کریں اور اپنے آپ پہ جب آپ گھبرائیں گے نا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ نہ کہہ دیں وہ نہ کہہ دیں تو بات نہیں بنیں گی ضرورت کی اس بات کی ہے آپ اپنے اندر کا خوف ختم کریں اپنے اندر اعتماد پیدا کریں دیکھیں غلطیاں انسان کرتا ہے آپ ویڈیو بنائیں گے غلطی ہوں گی پھر کیا ہوا آپ غلطیاں کریں گے لوگ کومنٹ کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ پھر جب دوبارہ ویڈیو بنائیں گے پہلے ویڈیو سے بہتر ہوگی ٹیسری ویڈیو بنائیں گے دوسرے سے بہتر ہوگی لیکن یہ کب ہوگا جب کام شروع کریں گے آپ نے شروع ہی نہیں کہ آپ ڈر کے بیٹھ گئے تو وہ بات نہیں بنیں گی ایک اور بھی آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کیمرے کو فیس نہیں کر پا رہے ایچ کے چارٹ ہے تو آپ کیا کریں اپنا کمرنہ اندر سے بند کر لیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائے اور سمجھیں آگے دوسرا بندہ بیٹھے آپ ٹیکٹس کریں تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس طرح آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے ورشاپ کا آخری دن تھا اور آخری پوائنٹ ضرورت ہوتی ہے پہلا قدم اٹھانے کی آپ کی منزل کتنی بھی بڑی ہو منزل کتنی بھی دور ہو آپ منزل تک کب پہنچتے ہیں جب پہلا قدم اٹھاتے ہیں اگر آپ نے پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا تو منزل تک کیسے پہنچیں گے پہلا قدم اٹھانا ہے آپ نے انلائن کلاس شروع کر دینا ہے آپ نے ویڈیوز یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دینا ہے پہلا قدم اٹھانے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے دیکھیں نا ای ٹھنک آپ کو باتیں سمجھا رہی ہوگی میری آپ نے پہلا قدم اٹھانے ہے بہترین وقت کون سا ہے بہترین وقت آج کا ہے آج بیسٹ رڈی ہے جب آپ کہیں گے نا میں کل دیکھوں گا تو پھر آپ کل کو بھی کہیں گے میں کل دیکھوں گا اور کل کبھی نہیں آتی آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آج سے ہی شروع ہو جانا ہے آپ کل پہ ڈالیں گے تو کل شیطائن ہے آپ نے صرف کرنا کیا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے مائک پکڑنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے اور شروع کرنا ہے ویڈیوز ڈالتے چلے جائیں گے لوگ کمنٹ کرتے چلے جائیں گے اعتراض بھی کریں گے آپ سیکھیں گے نکھار آئے گا میار بیتر ہونا شروع ہو جائے گا لیکن یہ کب ہوگا جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے اگر آپ نے پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا تو بات نہیں بنے گی دیکھیں جب آپ نیک کام شروع کرتے ہیں کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں مخلوق خولہ کی خدمت کا کام شروع کرتے ہیں تو شروع کرنا انسان کا کام ہوتا ہے اس کو تکمیل اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے آپ نیک نیتی سے کام شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو نہیں پتا کام کیسے ہونے آپ کے پاس وسائل نہیں سورسز نہیں کپیسٹی نہیں طاقت نہیں علم نہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد فرماتا ہے ایسے ایسے راستے دکھا دیتا ہے آپ کو ایسے ایسے ہلپر دے دیتا ہے ایسے ایسے معون دے دیتا ہے ایسے ایسے سادہ دے دیتا ہے جس کا کوئی آپ نے سوچ رہا بھی نہیں ہوتا تو انسان کا کام کام شروع کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے وہ آپ کو کامیابی سے نوازتا ہے میں بات اس طرح وائد اپ کروں گا یہ دو جملے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان دو جملوں کو پر زندگی کا حصہ بنا لیں ان دو جملوں کو زندگی کا حصہ بنا لیں بلکہ یہ کریں کہ ان کو بڑا سارا کسی چارٹ پر لکھ کر اپنے کمرے میں لگا لیں بیڈروم میں لگا لیں جب آپ رات کو سوئیں تو یہ جملے آپ کے سامنے لکھے ہو جب صبح اٹھے تو یہ جملے آپ کے سامنے ہو آپ بڑی برکت ہے آپ یہ سمجھ لیں ان جملوں میں جادو ہے پہلا کیا ہم کہتے ہیں میں پانچ سال پہلے یہ کر لیتا میں دس سال پہلے یہ کر لیتا میں یہ کر لیتا وہ تو گزر گیا جب وقت گزر گیا گزر گیا آپ آج فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ ٹھیک ہے گزر گیا کرنے سکتے یہ کبھی مجھ سو جائے میں لیٹ ہو گئے ہوں میں لیٹ ہو گئے ہوں you are never late ایک اور دوسرا جملہ i can do it انشاءاللہ ہوتا اللہ کے طرف سے i can میں اسے کر سکتا ہوں انشاءاللہ ان دو جملوں کو زندگی کا حصہ بنا لیں اور پھر وہی بات آپ کام شروع کریں نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں مجروع سلطان پوری کا خوبصورت شیر ہے وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا آپ نیک کام شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کاروان بن جائے گا اس کے ساتھ ہی الحمدلہ سات روزا ورکشاب کمپریٹ ہوئی میں نے سات لیکچرز دیئے ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے خاص طور پر اون لائن ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے یہ کوئی کتابی باتیں نہیں تھیں رٹا نہیں تھا میرا جو چوبیس پچیس سال کا فیزیکل کلاسکس کا تدربہ ہے آٹھ دس سال کا اون لائن کا تدربہ ہے میں نے کوشش کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں آپ بھی کما سکیں آپ نے اپنا رسک کمانا ہے میں نے اپنا رسک کمانا ہے یہ ضرور ہے جب آپ دوسروں کا ہاتھ پکڑتے اللہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے میں قابلیت کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن جو کچھ آتا تھا میں نے کوشش کی اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں آپ کا معامل و مددکار مشرف محمود میں اپنی اکیڈمی ہے جی اون لائن اکیڈمی بھی ہے علم عدب کے نام سے میرا سیل نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 03968125 آپ جب چاہر آپ تک کر سکتے ہیں میں جو کر سکا آپ کے لئے حاضر ہوں یہ ساتھویں آخری ویڈیو تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پہلے چھے ویڈیوز دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے لئے دعا کر دیجئے گا ان ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ نیکی کا سلسلہ یوں ہی آگے سے آگے پڑھتا رہے یہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اس شیئر پہ میں وائنڈ اپ کروں گا اب تو چلتے ہیں بد قدیس امیر اب تو چلتے ہیں بد قدیس امیر پھر ملیں گے اگر خدا لائے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ